اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ سے وعدہ ہے اور رشایان علیہ ہر ہفتے آپ کے ساتھ انشاءاللہ جب تک اپنے جو مومنٹ چلائی ہے انصاف کی امید کامیابی نہیں ہوتی ہمارے ساتھ آپ دیکھتے رہیں گے تو ابھی امپرویمنٹس ہو رہی ہیں کئی چیزیں چل رہی ہیں کریڈٹ جاتا ہے ان کو کہ انہوں نے بڑے بڑے یعنی نواز شریف کی بیٹھک کے اندر کوئی گھس نہیں سکتا تھا ان کا کارکن نہیں گھس سکتا تھا یعنی شیعان علی کے ڈالر خوف سے جنید کی شادی پہ جن لوگوں نے اتجاج کیا جنہوں نے گالی گلوچ کیا ان کو اپنے ڈرائنگ روم تک نواز شریف نے دعوت دے دی پھر ان کی تصویریں باقاعدہ وائرل کی ذرا وہ تصویریں بیک گراؤنڈ پہ آپ کے ساتھ چل رہی ہوں گی اس سے شیعان یہ دھرگیں ہیں خوف آ گیا یہ کیا ہو رہا ہے یعنی نواز شریف تو اپنے گھر میں کسی کو گھسنے نہیں دیتا تھا یہ حمداللہ بغیرہ تو ہم دیکھتے تھے جو پاکستان مخالب لوگ کہ یہ کارکن بھی آگے اندر جارہا شروع ہو گئے جی دیکھیں نواز شریف کا بھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہمیں ایک چیز تو پتہ ہے کہ نواز شریف کے کارکٹر بول تو بالکل نہیں ہے کہ جب بھی ان کو پرابلم نظر آتا ہے وہ باگ جاتے ہیں تو دیکھیں نواز شریف کا یہ دیکھ لیں جو نواز شریف خود ایک تیف ہے اور ابھی ان کے جو سراؤنڈنگ لوگ ہیں ان کا بھی کارکٹر اتنا ویسے کچھ اچھا تو نہیں ہے ابھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں نواز شریف کو اپنا اندر نظر آ رہے ہیں یوکے میں یہاں کے ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا بھی لوٹنے کا ٹائم ختم ہو گئے ان کی جو رین اور ٹائرینی ہے وہ ختم ہونے والی ان کو یہی نظر آ رہے گا اچھا دوسرا دیکھیں میں چونکہ میں کئی پروگرام کر چکا ہوں ناصر زیدی کے بارے میں زبیر گل کے بارے میں اور ان کے آسپان جو شکلیں ساری وہ زیادہ تر کرمنل لوگ ہیں ان کے بارے میں کرائم ریکارڈ آلیڈی آویلیبل ہے تو میں نے بھی کچھ آپ کو ایویڈنس بھیجی ہے یہ ایویڈنس آپ کٹھی کرتے رہے لیکن میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ میں خود ہی ایویڈنس ساری جو ہے نا یہ میں پہلے میں آپ سے بات کرنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو شاباشی دی تھی نواز شریف نے اس بی بی کو ان کے ساتھ بقیدہ آپ بیگراؤنڈ پر تصویر دیکھ رہے ہوں گے اور میں زبان کو چلا رہا ہوں ماظرت کے ساتھ آپ نے نہیں سننی ہے اپنا شایان وہ جس طرح کی گندی زبان استعمال کی ہے نا اس بی بی نے اور اس کو شاباشی دی ہے اور حیران کن بات ہے کہ گورنمنٹ آف انگلینڈ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو کیسے سارا دے رہی ہے پہلے ذرا وہ سنیں ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں جی آپ نے وہ ساری شایانی آپ نے نہیں سنا ماظرت کے ساتھ یہ زبان بہت گندی زبان ہے آپ کے لیے نہیں ہے یہ لیکن یہ ناظرین بھی ذرا دھیان سے سنی ہے کہ کانو پہ اگر کوئی مائک بھائی کے لگا لیں اپنا بینڈ بڑھ بڑھ گر لگا لیں تاکہ یہ گندی زبان نہ سن سکیں اور اس کی تعریف کی ہے تو یہاں سے آپ سمجھنے رہے کہ یہ مافیا جو پاکستان کے اندر ڈیویلپ کی ہیں یہ کوئی مافیا سے انگلینڈ کے اندر بھی ڈیویلپ ہو رہے ہیں دیکھیں جو پی ایمیلر نے ہم نے بہت دفعہ اسٹیبلش کر لی یہ مافیا ہے ابھی بات ہے کہ میں نے حکومت برطانی کی بہت دفعہ بولے کہ آپ لو کیا کر رہے ہو کیا سوئے ہوئے ہو کہ انہوں نے پاکستان میں پاکستان کو تباہ کر لیے انہوں نے پاکستان کو روینز میں چھوڑ دی اور ابھی باہ گائے ہیں پاکستان کے پیسوں سے اور ابھی وہ الٹا کر رہے ہیں کہ یوکے میں ابھی بریٹش سٹیزنز کو یا اوورسیز پاکستانیز کو وہ ابھی حراث کر رہے ہیں تھرہٹن کر رہے ہیں ابیوز کر رہے ہیں اور جو لیڈر ہے ایک لیڈر ایک رول موڈل ہوتا ہے لیڈر ایک اگزامپل سیٹ کرتا ہے اپنی قوم کو اپنے پیپل کو کہ مجھے فالو کرو جب لیڈر شاباشی دے رہا ہے جب کوئی ابیوز کرتا ہے تھرہٹن کرتا ہے تو پھر آبیسٹی لوگن کرے جوئے گے کہ ہم پھر سے کرے اور اگلی بار ہم اور زور سے کرے یہ ابھی پتہ نہیں نون لیڈ کا کیا ہے اپروچ اس بارے میں کیا وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے کہ ہم بہت بہادر ہیں بہادر تو وہ لوگ نہیں ہے وہ تو جیل دیکھتے ہیں باغ جاتے ہیں بس اب دنیا کو تک ہا رہی ہے کہ وہ ساویج ہے کہ دیکھیں جو لائنگویج یوز ہو رہی ہے ایسا لائنگویج یوز ہوئی ہے ابھی میں نے تو نہیں سنے نہ میں سننا چاہتا ہوں جو یوز ہوئی ہے یہ یہ کم یہ میں شوق ہوئی ہوں کہ کیسے اس کو اجازت دی رہی ہے کیسے دیکھیں جب کوئی اور پولیٹیشن ہوتا ہے بوریس جونسن نے اسیمبلی پارلمنٹ میں ایک سوئر ورڈ یوز کر دیا تھا ایک صرف ایک انکل میں بتاؤ تو پورے میڈیا نے اس کو روست کیا تھا اس کو اتنا اس کو کیا تھا اس نے بی ایس کا لپس یوز کر دیا تھا صرف اتنا سا بس پورے میڈیا نیشنل میڈیا نے اس کو روست کیا پورے ہفتے ہیڈلائنز تھی بوریس جونسن سوئرز یہ تو میں ابھی پریشان ہو گیا ہو پاکستان میں کیا ہوتا ہے جب گالی دیتے ہیں شاہباشی دیتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ یوکے میں گالی دیتے ہیں بندے کو ایبسلوٹی روست کرتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو کیوں یہ کیسے ہمت ہوئی گالی دینے کی پاکستان میں گالی دیتے ہو بولتے ہیں آباد جی یہ ہے ہمارا قائد کیا بات ہے یہ کیا بات ہے آپ بجے یہ شاہباشی دیتے ہیں نا یہاں تک نہیں ہے اور کمال کی بات ہے کہ کوئی اور لیڈر بات کرے پاکستان کی اندر جو چند صحافی ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ان کا بیانیاں مریم نوازی چلتے ہیں جو گالیاں دی تھی اور نواز شریف نے شاہباشا دی تھی عورت کو عورت کو تظلیل کیا تھا اس پہ وہی وہ چاہے آپ نام لے لیں ان کا گل بخاری کا نام لے لیں آپ گریدہ فروکی کا نام لے لیں آپ شاہب خانزادہ کا نام لے لیں حامد میر کا نام لے لیں سید طلد حسین کا یہ صحافی صاروں نے کسی نے بھی ایک نے اس کو کننم نہیں کیا یہی دکھ اور افسوس کا مقام ہے ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ ساری باتیں جو زبان استعمال کی ہے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ اور خاص طور پر یوکے پارلیمنٹ جو ہے آپ کی جو انصاف کی امید کی پٹیشن ذرا سلو ہو گئی لیکن چل رہی ہے آنے والے دنوں میں آپ کیا اس پورٹیسٹ کو صرف لنڈن بیس رکھو گے یا پورے انگلنڈ میں پھلانے کا ارادہ رکھتے ہیں دیکھیں یہ جو کیمپین ہے کرپشن کے خلاف یہ انشاءاللہ پورے برٹین میں پھیلے گی یہ پھر ایوری ویر پھیلے گی کہ ہم کرپشن کو نہیں سٹین کر سکتے ہیں اور بات ہے کہ برطانیہ کی حکومت کو ایکشن ابھی لٹریلی ان کے پاس چوئیس نہیں ہوگی ان کو لینا چاہیے اسی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جب کرپشن ہو رہی ہوتی ہے پھر انصاف نہیں ہوتا ہے اگر انصاف نہیں ہوتا ہے پیس نہیں ہوتا ہے اور ایک ڈومنو ایفیکٹ ہے کہ آج سیف چین ریاکشن شروع ہو جاتی ہے اگر برطانیہ کی حکومت نے ابھی ایڈنٹیفائی کرنا ہے جو روٹ ہے جو اس سب جو ڈومنو گیر دیا اس کا پہلا جو ڈومنو گیرہ تھا اس کا روٹ کیا ہے وہ جو پہلا ڈومنو تھا وہ ہے کرپشن کرپشن ہوئی ان کو پیسے ملے پیسے ملے تو ان کا مافیا لائف سٹال ہویا ان کی کرمینل اکٹیوٹیز کو فنڈنگ ملی ان کو انکریجمنٹ ملی اگر کرپشن ہی بند ہو جائے اگر برطانی کی حکومت کرپشن کوئی بریک دے دے پھر آگے مافیا نہیں یہ کبھی بنتا نہ یہ رو کوئی تھرٹن کرتا نہ کبھی ابیوز کرتا کچھ بھی ایسی چین ریاکشن نہیں ہوتا ہونا کیا تھا کہ نواز شریف نے بس اپنے جو پتہ نہیں کیا اس کی پہلے کیا پروفیشن ہوتی تھی وہی اس نے ادھر تخیرے نہ تھا کوئی مافیا کا لیڈر نہیں بنتا جیسے ابھی گارڈ فادر بنا ہوئے مافیا کا یہ کوئی نہیں ہوتا چلے پھول بیج رہو تو کچھ ایسی کر رہو ہوتا جو مشہور ہے پیشہ تو بڑا مشہور ہے دلنا پھولا والا اچھا نہیں جاتا آپ کے سامنے ان چیزوں کو نام لیتا ہوئے میرا سپیسیفک سوال میں دوبارہ دور آتا ہوں کہ آپ آگے پروٹیسٹ پورے اگلینڈ میں کرنے جا رہے دیکھیں جو پروٹیسٹ ہوئے گا ابھی تو ڈاؤنی شیٹ کو ہو گیا جو سامنے جلے ہیڈکورٹر ہے پرائم منسٹر کے بعد انشاءاللہ یہ پروٹیسٹ پورے یوکے میں پھیلے گی ایک کیمپین پورے یوکے میڈر سٹیٹیز میں انشاءاللہ کرو گا اویرنس بھی ہو در ایس کرو گا تاکہ میرے ساتھ لوگ آواز اپنی اٹھا لے کہ کرپشن ٹھیک نہیں ہے یہ ہیومن رائٹس بھی وائلیشنز ہوگی ہے کرپشن کی وجہ سے اور دیکھیں بات ہے میرا ایک بلیف ہے کہ آپ رکشور رائیور ہو جائے وہ آنرابل ہے مافیا کے لیڈر بننے سے وہ زیادہ آنرابل ہے یہ تو ماننے والی بات ہے جو مینم مویچ پر مکڈاللز پر کام کرتے ہیں ان کے پاس آنر ہے اور یہ عرب پتی ہے نواز شریف اس کے پاس ایک قطر آنر کا نہیں ہے یہ میرا بلیف ہے تو انشاءاللہ جی میں نے کٹ کرو گا یہ کیمپین کو اچھا میں جو کہ آج اپنا کشمیری حریت رہنما جو ہیں علی گلانی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت دعائی مغفرت کی ہم افسوس بھی کر رہے ہیں پوری فیملی کے ساتھ پوری پاکستان جو ہے نسو گوار ہے اوورسیز پاکستانی بھی سو گوار ہے آج انگلینڈ میں باقاعدہ ایک پروٹیسٹ ہے یا پروسیشن ہے یا تازیت کے لیے باقاعدہ ایک کے ایونٹ رکھا ہوا ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار ہے یک جہتی کے برپور کھڑے ہو رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بندہ نوازشری بغیرہ رہے ہیں تو اس خاندان نے تو ہمیشہ کشمیر کی تباہی کی ہے اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی دیکھیں جو آج ہم ٹریبیوٹ پر کرنے جا رہے ہیں یہ ٹریبیوٹ ہے یہ کوئی میں سب کو روکریسٹ کروں پلیٹس کو کچھ پلیٹکل ترچ نہ دینا میں بس ایک گریٹ لیگیسی گریٹ مان کو ٹریبیوٹ پر کرنے جا رہا ہوں جس نے اپنی لائف کے ایک سٹرگل تھا کشمیریوں کے لیے کہ کشمیر کو ازادی ملے وہ جو موڈی کی کیا بھی فیشنس حکومت بولو ان کی ازادی مل جائے کافی رسپیکٹ میں ان کو کرتا گلانی صاحب کو اور آج میں ان کو رسپیکٹ پے کرنے جا رہا ہوں اور ابھی میں بس ایک پوائنٹ کہتا ہوں جو کشمیر کی بیٹی بنی بھی ہے مریم نواز جو کشمیر کی بیٹی کے فادر ہے وہ تین ٹائم وزیر آزم رہے لیکن ان سے کشمیر ازاد نہیں ہو سکا لیکن ان کی بیٹی بنی بھی ہے کشمیر کی بیٹی جب ان کا باپ کشمیر کا نہیں ہے بیٹی کیسے بن گی انلس ان کا کوئی اور فادر ہے یہ میک سنس نہیں کرتے نہیں آپ نے ایک بات اور ہے چلیں میں پروگرم زیادہ لمبا نہیں کرنا لیکن آپ بھول گئے ہیں نرندر مودی ان کے شادی کے گھر میں جب بن بلائے مہمان پھر یہیں بات ختم نہیں ہوتی ہے اس سے آگے چلتے ہیں آموں کی پیٹیاں آ جائیں ساڑیاں آپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں یہاں آج تک کشمیر کے لیے انہوں نے یہاں ایون فیل میں بیٹھ کر کبھی یہاں مزائرہ نہیں کیا ہے باقی لوگ یہاں آ کر کرتے ہیں یہ تو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ لوگ پاکستانیوں کو کٹھا بھی کر رہے ہیں اور کشمیر کے معاملے میں ہم سب اکٹے بھی ہیں آپ ابھی آج وہاں کشمیر میں جب پروٹیسٹ کے لیے جائیں گے میں ناظرین کو بتاتا چلوں میں کوشش کروں گا کہ شایان وہاں پر پروٹیسٹ میں کچھ چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں تو میں اس چینل کے اوپر آپ لوگوں کے لیے برائے راست انشاءاللہ اپلوڈ بھی کروں گا شایان نے اس مومنٹ کو پورے برطانیہ کے اندر پھیلانے والے ہیں ایویڈنس یہ کٹھی ہو رہی ہے ایویڈنس میں بھی کچھ بیج رہا ہوں پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں میں نے بھی کچھ ایویڈنس بھیجی ہے ان کو ان کے یہ جو خاص طور پر کرمینل سے تعلق اور یہ جو جن کا کام ہی اپنا مافیاس کی شکل میں گرو کرنا ہے وہ ساری چیزیں بھیج رہے ہیں ابھی مجھے اور شایان کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ اگرے پروگرام میں ملاقات ہوگی السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات